السلام علیکم ناظرین کرام میں عامل ناصر بختیار تلسمات قدیمی کی طرف سے آج ایک بار پھر آپ دوستوں کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں لاکوں کرونوں درود و سلام ہو حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیارے دوستوں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک تلسمات قدیمی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا تاکہ تمام نئے آنے والے منفرد نایاب اور بہترین ویڈیوز کی نوٹفیکشن بروقت آپ لوگوں کو ملتی رہے اور آپ لوگ ان عملیات و تلسمات سے بہتر انداز میں استفادہ حاصل کر سکو یہ تلسمات جو آپ لوگوں کے لیے شیر کیے جاتے ہیں یہ تلسمات ہم اپنے کلائنٹ کے لیے لکھتے ہیں جسے مختلف ملکوں میں بجوائے دیا جاتا ہے جسے پاکستان کے مختلف شہروں میں بجوائے دیا جاتا ہے یا وہ کلائنٹ جو ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کے لیے یہ بنا کر دے دیتے ہیں آج جمعے کے دن جو میں اپنے کلائنٹ کے لیے ایک تلسم بنا چکا ہوں وہ تلسم اتنا طاقتور اور زبردست تلسم ہے کہ اس تلسم کا نعم البدل آپ لوگوں کو عملیات کے میدان میں کبھی اور کسی صورت نہیں ملے گا اس تلسم کو جمعے کے دن لکھا گیا ہے زہرہ کے ساتھ میں اور اس تلسم کو اتوار والے دن اپلوڈ کیا جائے گا اتوار کے دن تک میرے ساتھ رہیے گا میں اس تلسم کو آپ لوگوں کے لیے شیئر کروں گا جسے دیکھتے ہی آپ یہ کہو گے کہ مجھے بھی یہ تلسم چاہیے کیونکہ وہ تلسم ہر گھر کی ضرورت ہے ہر فرد کی ضرورت ہے ہر شخص کی ضرورت ہے وہ چاہے گھر ہو کارخانہ ہو دکان مکان پراپرٹی جہاں بھی آپ رکھو گے انشاءاللہ پیسوں کی بارش ہوگی پیسوں کی ریل پیل ہوگی جادو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا بندش ختم ہو جائے گا جادو اور جنات واپس پلٹ جائیں گے آج کا یہ تلسم جو آپ لوگوں کے لیے شیئر کر رہا ہوں یہ تلسم دشمنوں کے لیے ہے وہ دشمن جو آپ پر جادو کرتا ہو جو بندشے لگاتا ہو جو آپ کے خلاف پیٹ پیچھے منصوبے بناتا ہو وہ دشمن جو جانی اور مالی آپ کو نقصان دیتا ہو ایسے دشمن کو دوست بنانے کے لیے ایسے دشمن کے دل و دماغ میں اپنا روب ڈالنے کے لیے ایسے دشمن کو نست و نابود کرنے کے لیے ایسے دشمن کو شہر سے نکالنے کے لیے اس تلسم کو لکھا گیا ہے علی لطیف کا یہ تلسم سب سے پہلے آپ کے دشمن کے دل میں آپ کا خوف اور حیبت ڈال دیتا ہے خوف اور حیبت ڈالنے کے بعد اسے مجبور کر دیتا ہے کہ وہ آ کر آپ کے قدموں میں بیٹھ جائے اور آپ سے معافی مانگے یہ تلسم ہر اس دشمن کا قلعہ کمہ کرتا ہے جو آپ کے خلاف منصوبے بناتا ہو چال چلتا ہو یا بدزبانی کرتا ہو وہ دشمن چاہے ظاہرن ہو یا پوشیدہ ہو اس تلسم کے موکلین اور خادم اس دشمن کو خود ڈونڈ نکال کر اسے زلیل اور برباد کر دیتے ہیں پیارے دوستوں یہ تلسم بہت ہی نایاب اور زبردست تلسم ہے سات کیسے نکالا جاتا ہے انصر کیسے نکالا جاتا ہے ڈسکرپشن لسٹ کے بجائے میں نے کومنٹ بکس کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے جہاں کومنٹ بکس میں آپ لوگوں کے آسانی کے لیے سات نکالنے کا اور انصر نکالنے کا لنک رکھا گیا ہے جس سے آپ لوگ آسانی سے سات بھی نکال سکتے ہو اور انصر بھی نکال سکتے ہو پیارے دوستوں سات کا نکالنا اور انصل کا نکالنا اس پر آپ کا عبور ہونا چاہیے اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہونا چاہیے عملیات کے میدان میں اگر آپ معلومات نہ رکھتے ہو سات کے بارے میں یا انصر کے بارے میں تو آپ کا عملیات نامکمل اور انکمپلیٹ ہی رہے گا اس میں اثر اگر ہو تو وہ تکے سے ہوتا ہے ورنہ اگر آپ سات پر عبور رکھتے ہو یا انصر پر عبور رکھتے ہو تو آپ کا ہر عمل تیر بہدف ہوگا تو کومنٹ بکس میں جائے گا تمام کے تمام ویڈیوز میں کومنٹ بکس میں ہی انصر اور سات کا لنک رکھا گیا ہے یہ بھی آپ لوگوں کے آسانی کے لیے ہم شیئر کر رہے ہیں تو دوستو دشمن کا یہ تلسم آپ لوگوں نے مریخ کے ساتھ میں لکھنا ہے مریخ کے ساتھ میں سب سے پہلے آپ نے دو عدد تعویز لکھنے ہیں نیلے سیاہی اور ارکے گلاب سے لکھنے کے بعد اس دونوں تلسموں کو آپ نے کالے مرچ اور سرخ مرچ کی دونی ضرور دینا ہے دونی دینے کے بعد دونوں تعویزوں کو ایک پلاسٹک اور چار کالے کپڑے کا کور دے کے ایک نقش وزندار چیز کے نکچے رکھنی ہے دوسرے نقش کو ہوا میں لٹکا دینا ہے بارہ دن تک آپ نے اسی دشمن کے لیے پھر کوئی دوسرا عمل نہیں کرنا اس تلسم کا اجازت عام ہے جس دوست بہن بائی نے کرنا ہو وہ دل کول کر کر سکتا ہے جو لکھ نہیں سکتا وہ اس تلسم کا پوٹو پرنٹ فوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتا ہے اگر ویڈیو پسند آ گیا ہو تو اس سے ضرور شیئر کیجئے گا کومنٹ بوکس میں کومنٹ کیجئے گا لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کرنا بلکل مت بولے گا کومنٹ بوکس میں کومنٹ کیجئے گا کہ آپ لوگوں کو یہ تلسم کیسا لگا خاصوصاً وہ دوست وہ بہن بائی جن پر جادو ہوئے ہوں جو مسئبتوں اور بندشوں میں پسے ہوں وہ دوست بھی کومنٹ بوکس میں کومنٹ کریں لئے بھی دعا کرتی رہے گا ہم آپ کے لئے دعا کرتی رہیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حب زمان میں رکھیں شریر جادوگروں شریر جنات اور شریر شیعتین کے نظربت سے اور ہر اس دشمن کے نظربت سے جو پیٹ پیچھے وار کرتا ہو پیٹ پیچھے چھال چلتا ہو اللہ تعالی تمام مومنین و مومنات تمام مسلمین و مسلمات کا حفاظت کرے چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہو آمین سم آمین اللہ حافظ